ناظرین حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی گجراتی کنجبخش رحمت اللہ علیہ پنجاب کے ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں جو سلسلہ چشتیا اور سہروردیا میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام کبیر الدین تھا لیکن آپ نے شاہ دولہ کے نام سے شورت پائی دولہ کا مطلب ہے بڑی ہمت والا اور سیدھا سادھا اس طرح دولہ کا لفظ آپ رحمت اللہ علیہ کی ہمت اور سادگی کی نشاندہی کرتا ہے حضرت کبیر الدین شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کی سخاوت دریاء کی طرح تھی اسی وجہ سے آپ کو شاہ دولہ دریائی بھی کہا جاتا ہے حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ سلطان بحلول لودھی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے آپ کے والد ماجد ایک صاحب طریقت بزرگ تھے بچپن میں ہی آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا والدین کے انتقال کے بعد شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ پر کسی عزیز یا رشتہ دار نے کوئی توجہ نہ دی گزارا تھا مورخین کے مطابق حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کے زمانے میں دہلی میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے بچپن کے کئی سال غلامی میں گزارے تھے ناظرین حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے رہنے کے لیے ایک گھر تھا مگر جب آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک نو یا دس سال کی ہو گئی تو کسی عزیز نے اس مکان پر قبضہ کر لیا اور آپ رحمت اللہ علیہ رات گزارنے کے لیے کسی درخت کے نیچے پڑھ کر سو جاتے تھے یا پھر کبھی کبھی آپ رحمت اللہ علیہ کسی مسجد میں رات گزار دیا کرتے تھے اگر سردیوں کا موسم ہوتا تو نمازیوں کے چلے جانے کے بعد صفوں میں لپٹ کر سو جاتے دو دو تین تین دن فاقع سے رہتے مگر آپ رحمت اللہ علیہ کی خاص عادت تھی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے کوئی بھوکا سمجھ کر کھانا کھلا دیتا تو خاموشی سے کھا لیتے پھر آپ رحمت اللہ علیہ کھانا کھلانے والے کے حق میں دعا خیر کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا دیتے آپ رحمت اللہ علیہ کے کچھ دور کے رشتدار تھے مگر چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ یتیم اور یسیر تھے اس لیے وہ آپ کے حال سے بے نیاز اور بے خبر تھے حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی خاص عادت یہ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات خاموشی رہتے تھے اگر کوئی شخص سوال کرتا تو بہت مختصر جواب دیتے تھے ایک مرتبہ حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کو دو دن سے کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا تھا بھوک کی شدت اور ناتوانی نے آپ کو نڈھال کر دیا اور آپ رحمت اللہ علیہ تھک ہار کر عام گزرگاہ کے کنارے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے سامنے سے ایک گھوڑا گاڑی آ رہی تھی جس میں ایک ادھیر عمر شخص بیٹھا تھا جو اپنے ظاہری لباس سے آسودہ حال نظر آتا تھا جیسے ہی گاڑی شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے قریب پہنچی تو اس شخص نے کچھ وان سے گاڑی روک دینے کے لیے کہا پھر تیزی کے ساتھ وہ شخص گاڑی سے اتر کر آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور ہم دردانہ لہجے میں پوچھنے لگا میرے بچے تم مجھے بھوکے نظر آتے ہو حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے حسب عادت سر اٹھا کر اجنبی شخص کی طرف دیکھا مگر زبان سے کچھ بھی نہیں کہا اجنبی شخص آپ رحمت اللہ علیہ کے کچھ اور قریب ہو گیا پھر وہ نہایت شفقت سے فاقہ زدہ بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا اور کہنے لگا مجھ سے کوئی بات نہ چھپاؤ میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں اب آپ رحمت اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ زبان کھولی اور فرمانے لگے میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں یہ الفاظ سنتے ہی اجنبی شخص نے آپ رحمت اللہ علیہ پر اپنی انائتوں کی بارش کر دی اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ کو گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گیا اس شخص نے شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کو بہترین کھانا کھلایا اور سونے کے لئے نرم بستر دیا شکم اور جسم کو آسائش پہنچی تو آپ رحمت اللہ علیہ رات بھر گہری نیند سوتے رہے صبح ہوتے ہی وہی شخص سید قبیر الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو گہری نیند سے اٹھایا آپ رحمت اللہ علیہ اٹھ کر بیٹھ گئے پیٹ بھر جانے اور رات کی گہری نیند کے سبب آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے سے آسودگی اور خوشی کا رنگ نمائا تھا اجنبی شخص آپ رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا لڑکے اگر میں کسی مجبوری کی وجہ سے تمہیں اپنے گھر میں مزید نہ رکھ سکوں تو تمہیں کوئی دکھ تو نہیں ہوگا اجنبی شخص نے ایک ایسے لڑکے سے عجیب سوال کر ڈھالا تھا جو بے سہارا بھی تھا اور بے گھر بھی اور جسے ایک وقت کھانے کے لیے ایک روٹی بھی میسر نہیں تھی سوال کرنے والے شخص کا خیال تھا کہ حضرت کبیر الدین رحمت اللہ علیہ کیونکہ مجبور و مظلوم ہیں اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ قدا کروں کی طرح صاحب خانہ کی خوشامت کریں گے اس اجنبی شخص کے قدموں سے لپٹ جائیں گے اور مرات حاصل کرنے کیلئے پیروں پر سر رکھ دیں گے مگر خلاف توقع حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں فرمایا بس چند لمحوں کے لیے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا جیسے آپ رحمت اللہ علیہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں پھر آپ نے بہت دھیمی آواز میں مالے کے مکان سے کہا میں کہیں اور چلا جاؤں گا حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کا جواب مایوسانہ تھا مگر اس سے صبر و کنات کا رنگ بھی جھلک رہا تھا صاحب مکان نے لڑکے کا جواب سنا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا میرے بیٹے دراصل میری بیوی بہت تونخو اور سخت عورت ہے وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہے آج شام تک آ جائے گی اور تمہیں دیکھتے ہی غزبناک ہو جائے گی میرا جی نہیں چاہتا کہ وہ تم پر کسی قسم کا تشدد کرے اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دے حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ سنے تو فرمانے لگے کہ میں ان کی آنے سے پہلے ہی چلا جاتا ہوں یہ کہتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے مالک مکان نے آگے بڑھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کے کندے پر محبت سے ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگے کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ دربدری کی زندگی بسر کرو مجھے تمہاری تکلیفوں کا بڑی شدت سے احساس ہے اس لیے میں نے ایک اور بہتر جگہ تمہارے رہنے کا انتظام کر دیا ہے وقت کی آزمائشوں میں مبتلا حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر ایک بار پھر خوشی کا رنگ اُبھر آیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سوالیہ نظروں سے صاحب مکان کی طرف دیکھنے لگے صاحب مکان کہہ رہا تھا میں تمہیں جس جگہ لے جا رہا ہوں وہ بہت مالدار لوگ ہیں وہاں تمہیں اچھا کھانے کو بھی ملے گا اور پہننے کو بھی تمہاری زندگی سمر جائے گی یہ کہہ کر اس شخص نے حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کو اپنی گھوڑا گاڑی پر بٹھایا اور پھر گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایک طرف روانہ ہو گئی راستے میں وہ شخص بے تکہ باتیں کرتا رہا مگر آپ رحمت اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ یہ باتیں سنتے رہے نصف فاصلہ تیہ ہو جانے کے بعد اجنبی شخص نے لڑکے سے ایک عجیب سوال کیا اگر اس موقع پر تمہارے والدین زندہ ہوتے اور وہ تمہیں کسی کام کا حکم دیتے تو تم کیا کرتے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے کسی تاخیر اور جھجک کے بغیر جواب دیا میں خوشی خوشی ان کے حکم کی تعمیل کرتا اس شخص نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ لڑکے کا کاندھا تھپت پایا اور کہنے لگا مجھے تم سے یہی امید تھی یقیناً تم بڑے عظیم والدین کی اولاد ہو اب میں تمہیں جن لوگوں کے پاس لیے جا رہا ہوں انہیں بھی تم اپنے ماں باپ کی طرح سمجھنا اور ان کے حکام پر خوشی خوشی عمل کرنا جب اس شخص کی ہدایات ختم ہوئی تو گھوڑا گاڑی ایک شاندار حویلی کی سامنے رک گئی وہ اجنبی شخص حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر اس حویلی میں داخل ہوا پھر اس نے خدمتگاروں کی زبانی پیغام بھیجوا دیا اپنے مالک سے جا کر کہو کہ علی نقی حاضر ہوا ہے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ بڑی حیرت سے حویلی کی آرائش دیکھ رہے تھے قیمتی سال سمان ادھر ادھر دوڑتے ہوئے ملازم اور ان کے جسموں پر خوش رنگ لباس آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار خوشحالی کے یہ مناظر دیکھے تھے تھوڑی دیر بعد خدمتگار واپس آ گیا اور کہنے لگا میرے مالک آپ کا انتظار کر رہے ہیں علی نقی نے حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کو سہن میں بٹھایا اور خود اندر چلا گیا اب وہ ایک تنوں مند انسان کے سامنے کھڑا تھا حویلی کا مالک ایک مالدار ہندو تھا اور وہ اس وقت اپنے دیوتاؤں کی پوجا میں مشغول تھا پھر جب وہ پوجا سے فارغ ہوا تو علی نقی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا بیٹھ جاؤ کھڑے کیوں ہو علی نقی بیٹھ گیا تو ہندو لالہ نے پوچھا آج کل تمہارا کام کیسا چل رہا ہے علی نقی پست ہمت اور گداغروں کے لہجے میں اپنی پریشان حالی کا ماتم کرنے لگا لالہ جی کاروبار بلکل ختم ہو گیا ہے بچوں کے سلسلے میں شاہی قوانین بھی سخت ہوتے جا رہے ہیں بڑی تلاش کے بعد یہ لڑکا ہاتھ لگا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی اور دھندہ دیکھوں بردہ فروشی میں اب کچھ نہیں رکھا ہندو لالہ مسکرا کر کہنے لگا ذرا اس لڑکے کو تو دکھاؤ علی نقی تیزی سے اٹھا اور حضرت کبیر الدین رحمت اللہ علیہ کو لے کر اندر آ گیا آپ رحمت اللہ علیہ کا لیباز پھٹا پرانا اور میلہ تھا مگر اس غربت میں بھی آپ کے خد و خال روشن تھی ہندو لالہ خریدار کی نظروں سے کچھ دیر تک لڑکے کا جائزہ لیتا رہا پھر اس سے مخاطب ہو کر بولا لڑکے تم باہر جا کر بیٹھ جاؤ حضرت کبیر الدین رحمت اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ کمرے سے نکل گئے پھر ہندو لالہ تن زامیز مسکراہت کے ساتھ کہنے لگا علی نقی اتنے دنوں بعد یہ ناکارہ چیز لے کر آئے ہو یہ کمزور اور گنگا لڑکا ہمارے کام کیسے کرے گا علی نقی اس کے جواب میں کہنے لگا لالہ جی اس کی کمزوری پر نہ جائیں یہ برسوں کا فاقہ زدہ ہے آپ کے ہاں اسے اچھی غزہ ملے گی تو چند دنوں میں ہاتھ پاؤں توانا ہو جائیں گے علی نقی اس طرح گفتگو کر رہا تھا جیسے کوئی شخص خرید و فروخت کے وقت اپنے مال کی خوبیاں بیان کرتا ہے یہ لڑکا گنگا نہیں کم گو ہے مگر نہایت فرما بردار ہے ایسا نوکر ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا ہندو لالہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا چلو پھر دام بتاؤ علی نقی نے پرجوش لیجے میں کہا میں اس لڑکے کی پانچ سو اشرفیاں لوں گا پانچ سو اشرفیوں کا سن کر لالہ بری طرح چونک اٹھا اور کہنے لگا ہرگز نہیں تم نے زبان کھولنے سے پہلے اپنے مال کی طرف نہیں دیکھا میں تمہیں دو سو اشرفیوں سے زیادہ نہیں دوں گا اگر سودا نامنظور ہے تو لڑکے کو اپنے ساتھ لے جاؤ آخر تھوڑی سی رد و قدہ کے بعد علی نقی نے اس پیس آرہ لڑکے کو دو سو اشرفیوں میں ہندو لالہ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہندو لالہ ایک متاثب انسان تھا اس نے جان بوجھ کر ایک مسلمان لڑکے کو دو سو اشرفیوں میں خریدا تھا تاکہ زندگی بھر وہ اسے ایک غلام کی حیثیت سے اپنے سامنے کھڑا رکھ سکے ہندو لالہ کی بیوی شوہر سے بھی زیادہ توند مزاج تھی وہ بار بار لڑکے کو اس بات کا احساس دلاتی تھی تو ہمارا نوکر نہیں غلام ہے ہم نے تجھے دو سو اشرفیوں کے بدلے خریدا ہے اب تو یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ بڑی سعادت مندی سے جواب دیتے تھے مالکن میں کہیں اور جانے کو کب کہہ رہا ہوں وہ سنگ دل ہندو عورت ایک بیسارہ لڑکے کی مجبوریوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اسے نئے نئے انداز سے چھڑتی تو جا بھی تو سکتا ہے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ انتہائی معصومیت سے پوچھتے وہ کس طرح ہندو عورت ہنستے ہوئے کہتی اگر تو ہماری دو سو اشرفیاں واپس لٹا دے تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ بیچارگی سے عورت کی طرف دیکھتے تو وہ خود ہی اس سوال کا جواب دے دے دی اگر تو بھیگ بھی مانگے گا تو تجھے دو چار پیسے سے زیادہ نہیں ملیں گے پھر تو ہماری دو سو اشرفیاں کہاں سے لٹائے گا اس لئے تجھے زندگی بھر غلام ہی رہنا ہے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ عذیتناک لہجے میں فرمانے لگے مجھے آپ کے ہاتھ کس نے بیچا ہے مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ وہ آپ کے ماں باپ کی طرح مہربانی سے پیش آئیں گے ہندو عورت نے علی نقی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا جو تجھے یہاں لے کر آیا تھا اسی نے تیرا سودا کیا ہے وہ اسی طرح لڑکوں کو ورگلا کر لاتا ہے اور انہیں بیج کر چلا جاتا ہے یہ انکشاف سن کر حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کو شدید عذیت پہنچی پھر آپ نے مالکن سے کوئی سوال نہ کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے ہندو لالہ اور اس کی بیوی نے جان بوجھ کر نو دس سال کے ایک لڑکے پر کامو کا پہاڑ لاد دیا تھا حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ گاؤں کے کوئے سے دن میں دو بار پانی بھر کر لاتے گھر کے سارے برتن مانچتے پھر میاں بیوی کے کپڑے دھوتے دن بر آنے جانے والوں کی خدمت کرتے اور پھر سارے کاموں سے فارے ہو کر رات کو اس وقت تک لالہ کے پاؤں دباتے جب تک وہ سو نہیں جاتا تھا اس طرح سارا دن تو کام میں گزرتا اور رات کبھی ایک حصہ گزر جاتا پھر آپ رحمت اللہ علیہ کھانا کھا کر اپنی کوٹھلی میں چلے جاتے اور بہت دیر تک نماز پڑھتے رہتے ایک رات اتفاق سے ہندو لالہ کی آنکھ کھل گئی اور پھر اسے دیر تک نید نہیں آئی پھر ٹہلتے ٹہلتے وہ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی کولٹی کی طرف چلا گیا حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھی ہندو لالہ بڑی حیرت سے آپ رحمت اللہ علیہ کو نماز پڑھتے دیکھتا رہا پھر آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو ہندو لالہ آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا یہ تم کیا کر رہے تھے ہندو لالہ کے لہجے سے شدید حیرت نمائی تھی حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے آہستہ سے جواب دیا میں اپنے اللہ کی عبادت کر رہا تھا ہندو لالہ آپ کے طریقہ عبادت پر اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگا تمہارا اللہ کہاں ہے جو اس کی عبادت کر رہے ہو حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے انتہائی سوز و گداز لہجے میں فرمایا میرا اللہ ہر طرف ہے ہندو لالہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک نو عمر لڑکا ہے اور یہ اس کی باتوں کے سامنے لا جواب ہو جائے گا یہی بات ذہن میں سوچتے ہوئے ہندو لالہ کہنے لگا ہم تو اپنے بھگوان کو سامنے رکھ کر اس کی پوجہ کرتے ہیں جس کی پوجہ کی جائے اور وہ سامنے نہ ہو تو پھر پوجہ کیسی حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے انتہائی مرسومیت اور سادگی کے ساتھ کہا مارا اللہ ہمارے دل میں رہتا ہے ہندو لالہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو ستانے کے لیے کہا پانی ختم ہو گیا ہے پہلے پانی بھر لاؤ پھر اپنی عبادت کرو یہ کہہ کر ہندو لالہ چلا گیا گھر میں پانی موجود تھا مگر ہندو لالہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا حضرت قبیر الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی عبادت چھوڑ دی اور گھڑا لے کر اندھیری رات میں اس کوئے سے پانی بھرنے کے لیے چلے گئے جو لالہ کے مکان سے کافی فاصلے پر واقع تھا پھر ہندو لالہ نے اپنی حویلی کی پہردار کو اس کام پر لگا دیا کہ جیسے ہی وہ لڑکا رات کے وقت اپنی عبادت میں مشغول ہو تو اسے گھر کا کوئی کام بتا دیا جائے تاکہ وہ سکون اور یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت جاری نہ رکھ سکے اسی طرح ایک موقع پر ہندو لالہ کی بیوی نے لڑکے کو ڈانٹے ہوئے کہا تجھے اس لیے نہیں خریدا گیا ہے کہ تُس سارے کام چھوڑ کر اپنی پوجہ پاتھ کرے جواب میں حضرت قبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ فرمایا مالکن میں آپ کا بتایا ہوا ہر کام وقت پر کرتا ہوں میں دن میں عبادت نہیں کر سکتا کہ گھر کے بہت سے کام ہوتے ہیں رات کو بھی اس وقت نماز پڑھتا ہوں جب سب لوگ سو جاتے ہیں حضرت قبیر الدین رحمت اللہ علیہ کی ان باتوں کا ہندو لالہ اور اس کی بیوی پر کوئی اثر نہیں ہوا آپ رحمت اللہ علیہ پر مشکتیں اور بڑھا دی گئیں اور دونوں کے ظالمانہ سلوک میں اضافہ ہوتا چلا گیا بعض روایات کے مطابق حضرت قبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے ہندو لالہ کی غلامی میں کئی سال گزارے اور کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے کہا جا سکتا ہے کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گیا مگر صبر کرنے والے نے اس طرح صبر کیا جو اہل ایمان کی شان ہے آخر رات کی یہ عبادتیں اور خاموش دعائیں رنگ لائیں حضرت نے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کا دل کھول دیا اور آنکھیں روشن کر دیں ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ ہندو لالہ کی بیوی کی خدمت میں مصروف تھے کہ اچانک آپ نے اپنی مالکن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آج آپ کی بہن آ رہی ہے مالکن نے چونک کر کہا تجھے کیسے معلوم کہ میری بہن آ رہی ہے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بس بتانے والے نے مجھے بتا دیا آپ رحمت اللہ علیہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور مالکن نے بھی اس کی بات ہنسی میں ٹال دی مگر جب خلاف توقع شام کے وقت مالکن کی بہن گھر پہنچی تو اسے شدید حیرت ہوئی پھر جب اس نے شوہر سے اس واقع کا ذکر کیا تو ہندو لالہ ہنستے ہوئے کہنے لگا اس میں حیرت کی کیا بات ہے آج صبح سے ایک کوہ حویلی کی منیر پر بیٹھا بول رہا ہے اس لڑکے نے بھی کوہ کی آواز سنی ہوگی اور کہہ دیا ہوگا کہ مہمان آنے والا ہے پھر کچھ دن بعد علی نقی کو قتل کر دیا گیا جب ہندو لالہ کو اس واقع کی خبر ہوئی تو اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بلا کر پوچھا کیا تجھے علی نقی کا کچھ حال معلوم ہے جو تجھے میرے ہاتھوں فروخت کر گیا تھا یہ بات سن کر حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ افسوسناک لہجے میں فرمانے لگے اسے قتل کر دیا گیا ہے ایک مغل شہزادے نے اسے برشی مار کر حلاق کر دیا ہے یہ سن کر ہندو لالہ سکتے میں آ گیا علی نقی اسی طرح قتل ہوا تھا جیسے لڑکے نے بیان کر دیا پھر جب ہندو لالہ کی حیرت کی قیفیت زائل ہوئی تو وہ بے اختیار اٹھا اور اس نے شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے پاؤں پکڑ لیے اور پھر رکت امیز لہجے میں معافی مانگنے لگا بھگوان کے لیے مجھے اور میری بیوی کو معاف کر دیں ہم دونوں نے آپ کو بہت دکھ پہنچائے ہیں حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے غیر معمولی تحمل کے ساتھ جواب دیا تم لوگوں نے وہی کیا جو مالکوں کا حق تھا اور میں نے وہی کچھ برداشت کیا جو غلاموں کا فرض ہوتا ہے ہندو لالہ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے پاؤں پکڑے ہوئے رو رہا تھا اور گزارش کر رہا تھا کہ غلام تو ہم ہیں ہم نے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا حضرت قبیر الدین رحمت اللہ علیہ بے نیازانہ انداز میں کہنے لگے مجھے آپ لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے مجھے اللہ رب العزت نے جس کام پر معمول کیا میں نے وہی انجام دیا اور تم لوگوں کو جو ذمہ داری سوپی گئی تھی تم نے انہیں اچھی طرح پورا کیا ہندو لالہ اس بات پر بزد تھا کہ حضرت قبیر الدین رحمت اللہ علیہ کسی طرح زبانی طور پر اسے اور اس کی بیوی کو معاف کر دے اس لیے وہ اس وقت تک آپ رحمت اللہ علیہ کے پاؤں پکڑے ہوئے معافی مانگتا رہا جب تک آپ رحمت اللہ علیہ نے ہندو لالہ کی تمام زیادتیوں کو معاف نہ کر دیا یہ رات حویلی والوں کے لیے بڑی عجیب تھی جب ہندو لالہ اس کی بیوی اور پہردار حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہاتھ باندے کھڑے تھے ہندو لالہ کی بیوی نے بڑے لذیز کھانے پکائے تھے جیسے آج کسی مہمان خاص کی دعوت ہو اور وہ خاص کوئی دوسرا نہیں تھا بلکہ وہی غلام لڑکا تھا جو اکیلا دسترخان پر بیٹھا تھا اور حویلی کے تمام رہنے والے اس کے گرد ملازموں کی طرح کھڑے تھے حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ انہیں بار بار دیکھتے اور مسکرانے لگ جاتے پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ کھانا کھا چکے تو ہندو لالہ اور اس کی بیوی نے ہاتھ چوڑ کر کہا آج سے آپ آزاد ہیں اگر چاہیں تو مالے کی طرح یہاں رہ کر حویلی کو رونک بخش سکتے ہیں حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے بہت غور سے اپنے مالکان کی بات سنی پھر نہایت پرسوز لہجے میں کہا جب آپ لوگوں نے مجھے آزاد کر ہی دیا ہے تو میں اس کی تلاش میں نکلوں گا جس کی یادیں مجھے ایک پل کے لیے چین سے بیٹھنے نہیں دے دیں صاحب حویلی کے مکان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عارف لٹکا مزید قیام نہیں کرے گا تو ہندو لالہ نے آخری درخواست کرتے ہوئے کہا میرا چھوٹا بھائی برسوں سے غائب ہے میں تو اس کی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں پھر بھی مجھے آپ بتا دیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے ہندو لالہ کی التجاہ سن کر حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں کمرے کی فضاء پر گہرہ سکوت تاری تھا ہندو لالہ کی حالت بھی غیر تھی وہ نہیں جانتا تھا کہ لڑکے کی زبان سے کیا انگشاف ہوگا چھوٹے بھائی کی زندگی کی نوید یا موت کی اندوہناک خبر کچھ دیر بعد حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھولیں اور لالہ سے مخاطب ہوا آپ کیا چاہتے ہیں ہندو لالہ بے قرار ہو کر کہنے لگا میں اپنے بھائی کی زندگی اور استویل جدائی کا خاتمہ چاہتا ہوں حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے ایک خاص جذب کے عالم میں کہا انشاءاللہ کل تک تمہارا بچڑا ہوا بھائی تم سے آ ملے گا ہندو لالہ اور اس کی بیوی رات بھر جاگتے رہے حالانکہ کئی بار حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی پیشن کوئیاں درست ثابت ہو چکی تھی مگر انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شخص جو برسوں سے بے نشان ہے وہ کس طرح اچانک واپس آ جائے گا غرض اسی کشمکش میں رات گزر گئی پھر ایک نئی صبح کا سورج تلو ہوا جو ایک غلام لڑکے کے لیے آزادی کا پیغام لے کر آیا تھا ہندو لالہ اور اس کی بیوی نے حضرت کبیر الدین رحمت اللہ علیہ کے لیے چند جوڑی کپڑے تیار کیے اور نقد رکم پیش کی آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ تحائف لینے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے ہندو لالہ اور اس کی بیوی نے بہت خوش آمد کی تو آپ نے وہ تحائف قبول کر لیے پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس حویلی سے رخصت ہو گئے جہاں آپ نے اپنی غلامی کے کئی سال گزارے تھے پھر شام کو اس وقت ہلچل مجھ گئی جب لالہ کا چھوٹا بھائی حویلی میں داخل ہوا اب حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی پیشن کوئی پوری ہو چکی تھی لالہ کے پوچھنے پر اس کے چھوٹے بھائی نے بتایا میں تو یہاں سے بہت دور تھا اگر دن دا چلتا رہتا تو دو دن میں اپنے گھر پہنچتا ابھی میں راستے میں تھا کہ اچانک سیاہ آندھی نے مجھے گھیر لیا پھر یوں لگا جیسے میرے قدم زمین سے اکڑ گئے ہیں میں چیخ چیخ کر اپنے بھگوان کو مدد کے لیے پکارتا رہا پھر جب آندھی رکی تو حیرت انگیز طور پر حویلی کے سامنے کھڑا تھا یہ واقعہ سن کر ہندو لالہ اور اس کی بیوی کے آنکھوں میں آنسوں آ گئے اور وہ باواز بلند کہنے لگے بھگوان ہمارے گناہوں کو معاف کرے کہ ہم نے ایک خدا رسیدہ لڑکے کو اتنے دن غلام بنائے رکھا اور اسے ترہ ترہ کی عذیتیں پہنچائیں ہندو بنیہ کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ سیال کوٹ پہنچے جہاں سلسلہ سہروردیہ کے مشہور بزرگ حضرت سید سرمست رحمت اللہ علیہ کا فیض روحانی عام تھا حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کئی سال تک حضرت سید سرمست رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے اور بیعت سے بھی مشرف ہوئے اسی تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے علوم زاہری و باطنی کن کن اسادزہ کرام سے حاصل کی بعض تذکرہ نگاروں نے اس طرح افشارہ کیا ہے کہ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ چشتیا سے بھی فیض حاصل کیا ہے اس زمن میں مراج الولایت کے مصنف تحریر کرتے ہیں میں حسن عبدال جاتے ہوئے حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ مراقبے کی حالت میں تھے اور کوال ایسا کلام کا رہے تھے جن میں پیرا نے چشت کی تعریف کی گئی تھی میں بہت دیر تک دست بستہ بیٹھا رہا پھر جب حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا تو میں نے خدمت علیہ میں سلام عرض کیا حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے حاضرین مجلس میں تقسیم کی جانے والی مٹھائی میں سے ایک دانہ اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا میں نے عرض کیا شیخ میں اس ظاہری نعمت کا نہیں باطنی دولت کا طلبگار ہوں حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا تم مٹھائی تو کھاؤ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں باطنی نعمت بھی مل جائے گی میراج الولایت کے مصنف کا بیان ہے کہ مٹھائی کے حلق سے اترتے ہی میرے دل و دماغ روشن ہو گیا اور یہ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی ایک ادنا کرامت تھی ناظرین حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کو خلافت ملنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے اتفاق سے حضرت سید سرمس رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں دولہ نام کے دو مرید تھے جب حضرت سید سرمس رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے چاہا کہ خرک خلافت اور خاندان سوروردیہ کے دیگر تبرکات دوسرے دولہ کو انعایت کر دی جائیں اس خیال سے پیرو مرشد نے آواز دی دولہ یہاں آؤ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ پیرو مرشد کے قریب ہی تھے فوراں دست بستہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے سیدی غلام حاضر ہے شیخ کامل حضرت سید سرمس رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور نحیف آواز میں فرمایا میں تمہیں نہیں دوسرے دولہ کو آواز دیتا ہوں حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا وہ اس وقت موجود نہیں ہیں اگر آپ کا حکم ہو تو میں انہیں ڈھونٹ کر لے آؤں سید سرمس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں جانے کی ضرورت نہیں اگر انہیں آنا ہوگا تو خود ہی آ جائیں گے یہ کہہ کر پیرو مرشد نے آنکھیں بند کر لیں اور غافل ہو گئے کافی دیر گزر جانے کے بعد حضرت سید سرمس رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ آواز دی اے دولہ میرے قریب آؤ اس وقت بھی دوسرے دولہ موجود نہیں تھے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ پھر دست بستہ کھڑے ہو گئے اور سر جھکاتے ہوئے عرض کرنے لگے یا سیدی علام حکم کا منتظر ہے حضرت سید سرمس رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور فرمایا میں تمہیں نہیں دوسرے دولہ کا پوچھتا ہوں حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے پھر عرض کیا کہ اگر مرشد کا حکم ہو تو میں انہیں ڈھونٹ کر لے آؤں جواب میں حضرت سید سرمس رحمت اللہ علیہ نے وہی الفاظ دھورا دیئے کہ اگر انہیں آنا ہوگا تو وہ خود آ جائیں گے پھر طویل وقفے کے بعد حضرت سید سرمس رحمت اللہ علیہ نے تیسری بار بھی یہی الفاظ دھورائے اتفاق سے اس وقت بھی دوسرے دولہ موجود نہیں تھے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا اگر پیر و مرشد کا حکم ہو تو میں انہیں تلاش کروں یا پھر ان تک آپ کا حکم پہنچا دوں حضرت سید سرمس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انہیں جو کچھ پہنچنا تھا پہنچ گیا انسان کتنی بھی کوششیں کر لے کتنی بھی دعائیں مانگے تقدیر الہی کو نہیں بدل سکتا پھر سید سرمس رحمت اللہ علیہ نے اپنی دگر خدمتگاروں کو طلب کر کے خرق خلافت اور خاندان سوروردیہ کے دوسرے تبرکات لانے کا حکم دے دیا اس کے بعد حضرت سید سرمس رحمت اللہ علیہ سہارے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کو خرق خلافت پینا دیا پھر نیاد جذب و سوز کے عالم میں فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے وہی شاہ دولہ کہلاتا ہے اسی روز سے حضرت قبیر الدین رحمت اللہ علیہ شاہ دولہ کہلائے اور پھر تین سو سال گزر جانے کے بعد بھی یہ روحانی شہنشاہیت آج بھی برقرار ہے خلافت سوروردیہ سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ پر ایک طویل عرصے تک سکر اور بے خودی کی قیفیت تاری رہی آپ رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ سے نکل کر ویرانوں اور جنگلوں کی طرف چلے گئے آپ رحمت اللہ علیہ کی سہرہ نوردی کے ان حالات پر بھی گہرا پردہ پڑا ہوا ہے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی دشت پیمائی کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی کسی تاریخ سے بھی اس کی نشانتہ ہی نہیں ہوئی بعض روایتوں کے مطابق جب قیف و جذب کا غلبہ کم ہوا تو حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ گجرات تشریف لائے اور یہاں ایک ہجرہ قائم کر کے اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہجرے سے ملحقہ ایک مدرسہ قائم کر لیا عبادت و ریاضت سے فارغ ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچوں کو مذہبی تعلیم دیتے تھے شروع میں گجرات کے لوگوں نے یہی سمجھا کہ کوئی ضرورت مند مولوی ہے جو اس طرح بچوں کو پڑھا کر اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہے ایک تو یہ کہ گجرات کے لوگ عام طور پر علم و روشنی سے دور تھے دوسرے یہ کہ ان کے اقتصادی حالات بھی کمزور تھے ایک دن آپ نے بڑی حیرت کے ساتھ اپنے خدمتگار سے پوچھا کیا یہاں کے لوگوں کو اپنی مذہبی تعلیم سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے میں انہیں علم کی طرف بلاتا ہوں اور وہ جہالت کی جانب بھاگے چلے جاتی ہیں خدمتگار نے گاؤں میں گھوم کر لوگوں کی رائے معلوم کی تو کم و بیش سب نے ایک ہی رائے کا اظہار کیا ہم مزدور پیشہ لوگ ہیں اللہ سے اسی لئے دعا مانگتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر ہمارے ہاتھ بٹائیں گے اگر ہم انہیں کچھ دیر کے لیے مدد سے بھیج بھی دیں تو مولوی صاحب کا محنتانہ کون ادا کرے گا خدمتگار نے واپس آ کر مقامی لوگوں کے خیالات سے پیر و مرشد کو آگاہ کر دیا جواب میں حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب قوموں پر برا وقت آتا ہے تو ان کی مصبت سوچ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ منفی راستوں پر چل پڑتے ہیں جاؤ شہر کے لوگوں سے کہہ دو کہ یہ فقیر ان سے علم سکھانے کی کوئی عجرت طلب نہیں کرے گا خدمتگار نے کریا کریا اور گاؤں گاؤں یہ اعلان کر دیا تو حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں بہت سے بچے جمع ہو گئے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے ان بچوں کی تدریس کے لیے دو تین معلم مقرر کر دیئے حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ ان معلموں کی تنخواہ اپنی جیب خاص سے ادا کیا کرتے تھے ان لوگوں کو بڑا تاجب ہوتا کہ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ بظاہر کوئی ملازمت یا تجارت نہیں کرتے پھر یہ تنخواہ کہاں سے آتی ہے جب حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مدرسہ طالب علموں سے آباد ہو گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے دوسرے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھ دیا پھر جب مدرسے کی امارت تعمیر ہونا شروع ہوئی تو مقامی لوگوں میں چیمہ گویاں ہونے لگیں شاہ دولہ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی کہ وہ ایک امارت کے بعد دوسری امارت بنا رہی ہیں دنیا دار لوگ ٹوہ میں لگ گئے کہ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ ایسا کون سا کام کرتے ہیں جس سے انہیں اتنی زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے مگر یہ فکر اور جستجو بیکار گئی لوگوں کو ایسا کوئی سراغ نہیں مل سکا جس سے دنیا داروں کو ایک درویش کے ذریعہ روزگار کا پتا چل سکتا کچھ جن بعد دوسرا مدرسہ بھی تیار ہو گیا اور طالب علم بچے کتار در کتار آنے لگ گئے زی فہم لوگ خوش تھے کہ ایک اجنبی درویش نے ان کے علاقے میں علم کی شما چلا کر صدیوں کی جالت زدہ بسی سے ظلمت کو دور کر دیا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دانشمندی یہ ہے کہ خلق خدا سے محبت کی جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر سب سے زیادہ عمل اولیاء کرام ہی نے کیا ہے حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی قول مقدس کی روشنی میں خدمت خلق پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے وہ لوگ جو ایک خاص منصوبے کے تحت حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی خانکاہ میں حاضر ہوئے تھے آپ کی تقریر سن کر خود سردھنا کرتے تھے جیسے وہی ایک مرد درویش کی اقوال عارفانہ کو سمجھنے اور ان کی اثرات قبول کرنے والے تھے پھر جب وہ لوگ خانکاہ کے دوسرے خدمتگاروں میں خوب گھول مل گئے اور اپنا اعتبار قائم کر لیا تو انہوں نے ایک رات نیا منصوبہ بنایا حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد عبادت کے حجرے سے اٹھ کر اپنی خوابگاہ میں تشریف لے جاتے تھے پھر چار پانچ گھنٹے سو کر ڈیر دو بجے کے قریب تحجد کی نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے اور فجر کی آزان تک اپنے عوراد و وظائف میں مشغول رہتے تھے اس رات جب حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ سونے کے کمرے میں تشریف لے گئے تو وہ منصوبہ ساز لوگ عبادت کے حجرے میں پہنچے اسی حجرے میں حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کا مسلح بچھا ہوا تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ اسی مسلح کے نیچے سے مطلوبہ رقم نکال کر ضرورت مندوں کو دیا کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ مسلح کے نیچے دولت کا دریاب بہرہا ہوگا اور وہ اس سے فیضیاب ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے مگر اس وقت ان لوگوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے مسلح کے نیچے کچھی زمین کے سوا کچھ بھی نہیں تھا ناکامی کا موہ دیکھ کر ان لوگوں کو اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہو جانا چاہیے تھا مگر ہرس و تمہ نے ان کی آنکھوں اور دماغوں پر گہرے پردے ڈال دیئے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ زیر زمین کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے اسی خیال کے تحت انہوں نے چراغ کی مدھم روشنی میں آہستہ آہستہ زمین کھودنی شروع کر دی وہ اپنے اس عمل کو تیز بھی کر سکتے تھے مگر رات کے سناٹے میں آواز گونج رہی تھی جس کے سبب خانکاہ کے دوسرے خدمتگاروں کے اٹھ جانے کا اندیشہ تھا مجبوراً وہ لوگ سست روی کے ساتھ خزانے کی تلاش میں زمین کھودتے رہے یہاں تک کہ حضرت شاہدولہ رحمت اللہ علیہ تحجد کی نماز کے لیے بیدار ہو گئے جب آپ رحمت اللہ علیہ اپنے عبادت کے حجرے میں تشریف لائے تو بدنیتوں کا وہ گروہ زمین کھودنے میں مصروف تھا حضرت شاہدولہ رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی آہٹ بھی انہیں ہوشیار نہ کر سکی آپ رحمت اللہ علیہ چند لمحوں تک چپ چاپ کھڑے ہوئے ان کی اس حرکت کا جائزہ لیتے رہے اور پھر فرمانے لگے اے طلب گاران دنیا تم اس یقین کے ساتھ زمین کھود رہے تھے کہ اس کے نیچے کوئی خزانہ پوشیدہ ہے حضرت شاہدولہ رحمت اللہ علیہ کی آواز سن کر وہ لوگ اچھل پڑے ان کے ہاتھوں سے تیشے گر گئے اور شدت خوف کے باعث پترائی ہوئی آنکھوں سے صاحب خانکہ کی طرف دیکھنے لگے حضرت شاہدولہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر تم اسی یقین کے ساتھ دل کی زمین کھودوگے تو اس کی گہرائیوں میں دولت کا دریاء پاؤگے جو کبھی خوشک نہیں ہوگا یہ کہہ کر حضرت شاہدولہ رحمت اللہ علیہ وضوح کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور ان لوگوں پر ایسی ندامت تاری ہوئی کہ ایک دوسرے سے کہنے لگے افسوس خزانہ بھی ہاتھ نہیں آیا اور ہم شاہ صاحب کی نظروں سے بھی گر گئے یہ ایک ایسی ناکامی و نامرادی ہے دوسرے دن جب حضرت شاہدولہ رحمت اللہ علیہ درست دے رہے تھے تو وہ لوگ مجلس میں حاضر ہوئے اور سینکڑوں انسانوں کے سامنے شیخ کامل کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگے حضرت شاہدولہ رحمت اللہ علیہ کا دست کرم دراز ہوا اور ان لوگوں کی سروں پر سایہ فگن ہو گیا جو فطرتاً حریص اور چور تھے آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں تمہیں بقاگ خزانے کی خبر دیتا ہوں جسے کبھی فناک کے ہاتھ نہیں چھو سکتے اور جسے جتنا خرچ کروگے اتنا ہی بڑھتا رہتا ہے آؤ نماز کی طرف آؤ بھلائی کی طرف اور پھر واقعتاً وہ لوگ حضرت شاہدولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے روحانی تصرف کے تو فیل خزانہ لا زوال پا گئے نظرین مدرسوں کی تعمیر کے بعد حضرت شاہدولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے کئی امارتیں تعمیر کروائیں جن میں خانکاہ، سماکہ، طویل و عریض کمرہ اور لنگر خانہ شامل تھے ان تمام امارتوں کی ظاہری دلکشی دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ ان کا میمار کوئی امیر و کبیر انسان ہے حضرت شاہدولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کسی رئیس کی نظر قبول نہیں کرتے تھے اور نہ ہی صاحبان اقتدار سے کسی قسم کی رسم و راہ رکھتے تھے پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات اور فیوز و برکات روحانی کا شہرہ عام ہوا تو دور دراز کے علاقے کے لوگ بھی گجرات آ کر آپ کے آستانے کی کیمیا اثر خاک کو اپنے چیروں پر ملنے لگے اہل سروت کو یہ بات بہت گران گزرتی تھی اور وہ ایک مرد درویش کی محبوبیت سے نانا رہتے تھے آخر کار دنیا داروں کی اسی تنگ دلی نے حسد کی شکل اختیار کر لی پھر یہ حسد اس وقت اور بڑھ گیا جب یتیم و مسکینوں اور حاجت مندوں کے لیے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے لنگر خانے کی دروازے کھول دیا گئے ایک دن بہت سے محتاج اور مسکین لنگر میں شریک تھے اور خان کا کہ منتظمین تیز رفتاری کے ساتھ اپنے فرائز انجام دے رہے تھے خانہ کھانے والے کتار در کتار بیٹھے تھے اور اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اجانک ایک کتار سے ایک بدحال شخص اٹھا اور صفوں کو جیرتا ہوا آگے بڑھا پھر اس نے ایک منتظم کے ہاتھ سے سالن کا تباک چھین لیا اور دوسرے کے ہاتھ سے روٹی لنگر خانے کے منتظمین کو اس شخص کی یہ حرکت ناکوار گزری ایک منتظم نے اسے غضبناک لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا جب دمیں لنگر خانے کے عداب معلوم نہیں تو پھر یہاں کیوں آتے ہو منتظمین کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اس شخص کی اس حرکت پر تحقیر و تظلیل کی کئی وقت کی بھوک کا ستایا ہوا انسان لوگوں کی تانہ زنی برداشت نہ کر سکا اور کھانا چھوڑ کر یہ کہتا ہوا لنگر خانے سے چلا گیا جب تم لوگوں میں کھلانے کا حوصلہ نہیں ہے تو پھر دعوت عام کیوں کرتے ہو دوسرے منتظمین نے فوراں ہی حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کو اس واقعے کی خبر دی جسے سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر گہری افسردگی کا رنگ اوبھر آیا پھر اسی وقت لنگر خانے کے اس منتظم کو طلب کیا گیا جس کی سخت تنبیہ کے باعث وہ شخص بھوکا اٹھ کر چلا گیا تھا حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے ناکبار لہجے میں منتظم سے پوچھا کیا تمہیں ہدایت نہیں کر دی گئی تھی کہ لنگر خانے میں آنے والے سب کے سب معزز مہمان ہیں منتظم نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا اس شخص نے بدنظمی اور بدتہذیبی کا مظاہرہ کیا تھا جس سے لنگر خانے کا وقار مجروح ہوا حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تم نے اپنے لنگر خانے کے وقار کو دیکھا مگر اس کی بھوک پر نظر نہیں کی تمہیں کیا معلوم کہ اس کی بھوک کتنی شریعت تھی حق تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں فرماتا ہے کہ اگر تم پر حالت اضطراب تاری ہو جائے تو مردار بھی کھا سکتے ہو اس شخص نے مردار تو نہیں کھایا تھا بس اپنی بے قراری کا اظہار کیا تھا مگر تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ اپنے بھائی کے اضطراب کو بھی برداشت نہ کر سکے جاؤ اور اسے منع کر لے آؤ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کا خادم مرشد کا حکم سن کر گھبرا گیا اور اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا وہ تین دن کا فاقہ زدہ انسان لنگر خانے سے نکل کر قریب کے ایک باغ میں اس امید پر چلا گیا کہ شاید وہاں جنگلی پھل ہاتھ آ جائیں اور وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے اتفاق سے وہ پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا آخر وہ شخص تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے پڑ گیا لنگر خانی کا منتظم پاگلوں کی طرح بہت دیر تک ادھر ادھر دوڑتا پھیرا مگر اس شخص کا دور دور تک پتا نہیں تھا منتظم کا دل ڈوبنے لگا کہ اب وہ پیرو مرشد کو کیا جواب دے گا اچانک اس کے ذہن میں خیال ابرا کہ کہیں وہ شخص باغ میں موجود نہ ہو خادم بھاگ دا ہوا باغ کے اندر پہنچا تو وہ فاقہ زدہ انسان بھوک کی شدت سے نڈھال ایک درخت کے نیچے لیڈا ہوا تھا دراصل یہ بھی حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کا روحانی تصرف تھا کہ خادم کے ذہن میں باغ کا خیال آیا اور وہ مطلوبہ شخص تک پہنچ گیا پھر خادم کی بڑی خوش آمد کے بعد وہ شخص دوبارہ خانکہ پہنچا اب کی بار وہ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے روح برو بیٹھا تھا اور شیخ محترم اسے اپنے دست مبارک سے کھانا کھلا رہے تھے جب وہ کھانا کھا چکا تو حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اب بتاؤ کہ ہم میں کھانا کھلانے کا حوصلہ ہے یا نہیں یہ سنتے ہی وہ شخص رو رو کر کہنے لگا شیخ محترم آپ میں بہت حوصلہ ہے اور آپ ہی کا یہ حوصلہ ہم غریبوں کا سرمایہ ہے پھر وہ شخص اسی آستان کرم کا غلام ہو کر رہ گیا اور حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی توجہ سے درجہ کمال کو پہنچ گیا ناظرین حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے مخلوق خدا کی آسائش کے لیے گجرات میں کئی کونیں پل اور سرائے تعمیر کروائے اس کے ساتھ ہی سماہ خانہ بھی تعمیر کروایا تھا جسے دیکھ کر کسی شاہی امارت کا گمان ہوتا تھا حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کو سلسلہ چشتیا سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سماہ سے بے حد شغف تھا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس روز آپ محفل سماہ راستہ نہ کرتے ہوں آپ کے اسی ذوق کو شوق کو دیکھ کر دور دراز کے علاقوں سے نام ورکوال آتے اور داد فن پانے کے ساتھ ساتھ مالی منفیت بھی حاصل کرتے تھے حضرت سید قبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ محفل سماہ کے دوران آپ آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھے رہتے مگر جاننے والے جانتے تھے کہ اس وقت آپ پر وجد کی قیفیت تاری ہوتی تھی دوسرے حاضرین بھی شیخ کی پیروی کرتے ہوئے ہاؤ ہو سے گریز کرتے کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی طرف سے قوالوں کو کسی قسم کی نظر پیش کرے ان مواقع پر حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ میرے بلائے ہوئے مہمان ہیں اور ان کی توازو مجھ پر قرض ہے پھر جب محفل سماہ ختم ہو جاتی تو آپ رحمت اللہ علیہ مسلح کے نیچے سے رقم نکالتے اور قوالوں کو دیتے جاتے اس سلسلے میں حیرت انگیز بات یہ ہوتی کہ ہر قوال کو اس کی فنکارانہ حصیت کے مطابق رقم دیتے جبکہ رقم دیتے وقت آپ رحمت اللہ علیہ اسے شمار بھی نہیں کرتے تھے سینکڑوں بھوکوں کو دونوں وقت کھانا کھلانا اور قوالوں کو بے حساب رقم دینا یہ ایسے واقعات تھے جو عام لوگوں سے لے کر خواستک نظروں میں کھڑکتے تھے اگر حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کا کوئی ظاہری کروبار ہوتا یا عامدنی کے دیگر ذرائع ہوتے تو شاید ان کے تجسس میں اتنی شدت پیدا نہ ہوتی کیا غریب اور کیا امیر ہر شخص کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کی داد و دہش کے یہ انداز کیسے ہیں اور ایک درویش بے سر و سمان کے پاس کتنا بڑا خزانہ موجود ہے کہ وہ ختم ہونے میں ہی نہیں آتا پھر ایک وقت وہ آیا کہ گجرات کے غریب اور سادہ دل مندے تو یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ ایک مرد باکرامت ہیں اور سخاوت کے یہ دریا اسی کرامت کے زیر اثر بہ رہے ہیں مگر مقامی عمراء کی شہانہ نشستوں کو ایک فقیر کی خانکاہ نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی گجرات آمد سے پہلے یہی عمراء جاگیتار اور زمیندار غریبوں کے انداتا اور حاجت روا کہلاتے تھے مخلوق خدا ان بدمست سرمایہ داروں کے دروازوں پر سر جھکائے اور ہاتھ پھیلائے کھڑی رہتی تھی اور یہ قومی خزانے کے زخیرہ اندوز جس کے دامن میں چاہتے تھے چند سکھے ڈال دیتے تھے اور جسے چاہتے تھے سختی اور نفرت کے ساتھ جڑک دیتے تھے پھر جب حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے گجرات میں خانکاہ تعمیر کی اور صدیوں سے ٹھکرائے جانے والے انسانوں کو گلے لگا کر اپنے برابر بٹھایا تو عمراء کی محفلیں ویران ہو گئیں بل آخر ایک مرد فقیر کی یہ محبوبیت گجرات اور قرب جوار کے عمراء سے بدداشت نہ ہو سکی بدکاروں اور بدکمانوں کا یہ گروہ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ پر یہ الزام تو آیت نہ کر سکا یہ ایک درویش اپنے عقیدت مندوں کو جمع کر کے حکومت کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہا ہے ماضی میں حضرت سیدی مولا رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے ساتھ اسی قسم کی سازشیں کی جا چکی تھی مگر حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے خلاف ایک نئے انداز کی سازش ترتیب دی گئی یہ ایک مرد حق پرست کا احسان حظیم تھا مگر تنگ دل لوگوں نے اس خدمت خلق کو محسوس کرنے کی بجائے اپنے تجسس کی رفتار تیز کر دی وہ شب و روز اسی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ظاہری اسباب نہ ہونے کی باوجود حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ اتنی دولت کس طرح خرج کر رہے ہیں پھر یہی متجسس لوگ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کی خادم خاص تک پہنچ گئے اور اس سے پوچھنے لگے شاہ دولہ کی اس شاہ خرجی کا کیا راز ہے خادم خاص ایک سیدھا سادھا انسان تھا اس نے صاف صاف بتا دیا مجھے تعمیری اور دوسرے کاموں کی سلسلے میں جتنی رقم درکار ہوتی ہے میں پیرو مرشد سے عرض کر دیتا ہوں پھر شیخ محترم مسلک کے نیچے سے مطلوبہ رقم نکال کر مجھے فراہم کر دیتے ہیں متجسس لوگوں کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا مگر ان کے دلوں میں ٹیر تھی چند لوگوں نے آپس میں مشورے کے بعد ایک منصوبہ بنایا اور دوسرے دن حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت آجزی کے ساتھ عرض کرنے لگے شیخ محترم ہمیں اس عزاز سے سرفراج فرمائیں کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں اس وقت حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ سر جھکائے کسی خیال میں مستغرق تھے آپ نے ایک نظر ان لوگوں کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خدمت کے دو اصول ہوتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکام پر جہاں تک ہو سکے عمل کرے اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ اور پڑوسیوں کی حقوق ادا کرے دوسرا اصول یہ ہے کہ جب ان حقوق کی ادایی کے بعد اس شخص کے پاس وقت بچ جائے تو وہ مخلوق خدا کی طرف متوجہ ہو میں نہ تمہارے اہل خانہ میں سے ہوں اور نہ پڑوسیوں میں سے اس لئے تم پر میری خدمت واجب نہیں اگر تم لوگ واقعتاً نجات کے طالب ہو تو خدمت کے پہلے اصول پر عمل کرو حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کا جواب سن کر وہ لوگ مایوس ہو گئے تاہم ایک شخص نے چرب زبانی اور لفاظی سے کام لیتے ہوئے کہا آپ کی محبت اور عقیدت ہمارے دلوں کو اس طرف کھینٹی ہے اگر آپ نے اپنے آستانے سے ہمیں ناکام و نامرات لوٹا دیا تو ہمارا شمار بدنصیب انسانوں میں ہوگا اور ہم اپنی زندگی کی بہت بڑی سعادت سے محروم ہو جائیں گے دوسرے شخص نے انتہائی منافقانہ اور خوشحامدانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا آپ کے در سے تو کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا پھر ہم پر باب کرم کیوں بند کیا جا رہا ہے حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا چلو تم اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو مگر یاد رکھو کہ بنجر زمینوں میں شوق کی فصل کبھی نہیں پھوٹتی دنیا دار لوگ ایک عارف کے بیان کردہ اس نکتے کو سمجھنے سے قاسر رہے انہیں تو بس ایک بات کی خوشی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامجاب ہو گئے تھے انہیں وہ راستہ مل گیا تھا جس پر چل کر وہ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کی دولت کا سراغ لگا سکتے تھے پھر وہ لوگ کچھ دن تک پرجوش سرکرمیوں کا مظاہرہ کرتے رہے دن میں مدرسے کے انتظامات دیکھتے پھر اثر کے وقت سے حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ نماز اثر کے بعد سے مغرب کی آزان تک اپنے مریدوں اور خدمتگاروں کو مختصر درس دیتے انہیں امور شریعہ کے بارے میں تفصیل سے سمجھاتے اور پھر خدمت خلق کے فوائد بیان فرماتے تھے اس سازش کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ گجرات اور قرب و جوار میں رہنے والے عمرہ جاگیتار اور زمیندار حاکم لاہور کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے ایک درخواست پیش کی درخواست کا مضمون حسب زہل تھا چند برسوں سے یہاں شاہ دولہ نام کا ایک شخص آیا ہوا ہے جو خود کو صوفی کہلواتا ہے بظاہر کوئی کام کاج نہیں کرتا مگر اس کے دن رات کے اخراجات شاہوں جیسے ہیں لگتا ہے کہ اس فقیر کے ہاتھ کوئی خزانہ آ گیا ہے اور خفیہ خزانے چونکہ حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں اس لیے شاہ والا سے درخواست ہے کہ بلا تاخیر اس اہم ترین معاملے پر توجہ دے کر تحقیقات کروائی جائے حاکم لاہور نے اس درخواست پر مقامی عمرہ سے دستخط کروائے اور اسے مغل شہنشاہ شہاب الدین شاہ جہان کے ملاحظے کے لیے دہلی بھیج دیا کچھ روایتوں کے مطابق شاہ جہان نے اس درخواست کو حرف بحرف بہت غور سے پڑھا پھر کچھ دیر تک مسکراتا رہا اور آخر میں درخواست کو درمیان سے چاک کرتے ہوئے اس کے کئی ٹکڑے کر دیئے پھر مغل شہنشاہ نے شاہی کارندے سے مخاطب ہو کر کہا حاکم لاہور کو فوری طور پر لکھ دیا جائے کہ یہی اس کا جواب ہے بعض روایتوں کے مطابق شاہ بدین شاہ جہان نے درخواست کو بغور پڑھا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر حیرت زدہ لہجے میں بولا ابھی ہماری مملکت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں پھر اس نے بڑی رازداری کے ساتھ اپنے نمائندہ خاص کو طلب کرتے ہوئے کہا تم اسی وقت گجرات روانہ ہو جاؤ اور ایک عام آدمی کے لباس میں شاہ دولہ کی خدمت میں حاضری دو پھر کھلی آنکھوں سے شیخ کے روز و شب کا مشاہدہ کرو اور ہمیں اطلاع دو کہ تم نے انہیں کیسا پایا دوسرے دن مغل شہنشاہ شاہ جہان کا نمائندہ خاص دیلی سے گجرات روانہ ہو گیا اور ایک مفلوق الحال انسان کی حصیت سے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی خانکاہ میں حاضر ہوا پھر کئی دن تک لنگر خانے سے کھانا کھا کر سماہ کی محفلوں میں شرکت کرتا رہا ایک دن جب حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ اپنے حجر خاص کے اندر عبادت میں مصروف تھے اسی دوران مغل شہنشاہ شاہ جہان کا نمائندہ خاص جو در پردہ شاہی جاسوس تھا اندر داخل ہوا اور ایک گوشے میں دست بستہ کھڑا ہو گیا حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ اپنے معمول کے عوراد و عظائف میں مشہول تھے پھر جب فارغ ہوئے تو اس چخص کو اپنے قریب بلا کر فرمایا پھر بھائی مجھے معاف کرنا کہ تمہیں انتظار کی زہمت کا وارہ کرنی پڑی شاہ جہان کے نمائندہ خاص نے انتہائی آجزانہ لہجے میں عرض کیا شیخ میں اس بات سے واقف ہوں کہ یہ وقت آپ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے مجھے بڑی شدت سے احساس ہے کہ میں آپ کے معمولات میں خلل انداز ہوا ہوں اور اس گستاخی کا سبب میری مجبوریاں ہیں مجھے دوسرے لوگوں کے سامنے دستے طلب دراز کرتے ہوئے شرم آتی ہے میں ایک غریب اور بیروزگار انسان ہوں اور آپ کی فیاضیوں اور سخاوتوں کا شہرہ سن کر حاضر ہوا ہوں حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے شاہ جہان کے نمائندے کی بات بہت غور سے سنی اور پر جلال لہجے میں فرمایا حق تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم سے ساری شاہانہ مراد چین کر تمہیں گداغر بنا دے اس انکشاف پر شاہ جہان کے خصوصی نمائندے کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا اور وہ رکت آمیز لہجے میں حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگا کہنے لگا شیخ یہی میری مجبوری تھی کہ میں خود کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کے لبوں پر تبسوں میں دل نواز ابر آیا آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پھر تم جس کام سے آئے ہو اسے جاری رکھو اور ہمیں ہمارا کام کرنے دو شاہی جاسوس نے حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک کو بوسا دیتے ہوئے عرض کیا شیخ میرا کام تو ختم ہو گیا بس اتنی التجاہ ہے کہ آئندہ بھی اس کناکار کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر وہ نمائندہ خاص فرما رواہ ہندوستان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں اور میرے اندازے کے مطابق انہیں دست غیب بھی حاصل ہے مغل شہنشاہ شاہ جان نے انتہائی عقیدت مندانہ لہجے میں کہا میں سمجھتا تھا مگر تمہیں اس لئے بھیجا کہ تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لو اور مکمل صورتحال سے باخبر کر دو حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے اہد سلطنت میں ایسے صاحب تقویٰ اور روشن زمیر بزرگ موجود ہیں ناظرین حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی سے ایک اور ناقابل فراموش واقعہ بھی منصوب ہے جس نے تاریخ ہندوستان پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں چند روایتوں کے مطابق لاہور کا ہندو راجہ ملک راجوڑ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست گزار ہوا مگر بے اولاد تھا اور بے اولاد ہی رہا حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے پر جلال لہجے میں فرمایا دیوی دیوتا تو اولاد دینے پر قادر نہیں ہوتے بس وہ ایک ہی ہے جو سب کو دیتا ہے اور بلا تخصیص مذہب و ملت دیتا ہے مگر نادان اور بے خبر سمجھتے ہیں کہ کسی اور نے دیا ہے ملک راجوڑ نے شگفتہ لہجے میں عرض کیا میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے اولاد بخش دے حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر کے لیے مراقبہ کیا اور پھر آنکھیں کھولتے ہوئے فرمایا اللہ نے تیری قسمت میں ایک لڑکی لکھی ہے حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے لڑکی کا نام سن کر ملک راجوڑ کا رنگ فق ہو گیا اور کچھ دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں خاموش بیٹھا رہا حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کی نظروں سے ملک راجوڑ کی دلی قیفیت پوشیدہ نہ رہ سکی آپ فرمانے لگے لگتا ہے کہ تمہیں اولاد نہیں چاہیے ملک راجوڑ تصورات کی دنیا سے نکل آیا اور اس نے افسردہ لہجے میں کہا مجھے اولاد چاہیے مگر لڑکی نہیں حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے بے نیازانہ فرمایا اگر کوئی ضرورت مند کسی صاحب سروت انسان کے دروازے پر دست سوال دراز کرتا ہے تو وہ دینے والے کی مرضی کا پابند ہو جاتا ہے مالک مکان اس کے پھیلے ہوئے دامن میں سوکھی روٹی ڈال دے یا مراغن غیزہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کا دروازہ بند کر لے اور سائل کو جھڑک کر نکال دے حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کے اس طرز تخاطب کو دیکھ کر ملک راجوڑ کو اندازہ ہو گیا کہ ایک فقیر بے صرف سما کے دروازے پر اس کی دولت و اقتدار کی کیا حصیت ہے در حقیقت وہ ایک بھکاری تھا جو ایک مسلمان بزرگ کے آستانی پر اللہ رب العزت سے اولاد مانگنے آیا تھا پھر جب حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے اسے لڑکی کی پیدائش کی نبی سنائی تو اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا دراصل واقعہ یہ تھا کہ ملک راجوڑ کے خاندان میں عربوں کے اجیام جاہلیت کی طرح یہ ویشیانہ رسم جاری و ساری تھی کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس معصوم جان کو گڑا کھوچ کر دبا دیا جاتا تھا بعض روایتوں کے مطابق قتل کر دیا جاتا تھا جب حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے ملک راجوڑ سے یہ فرمایا کہ اس کے مقدر میں بس ایک لڑکی ہے تو وہ بدحواس ہو گیا اور بہت دیر تک اپنے خیالات میں غلطہوں پیچان رہا حضرت سید قبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے ملک راجوڑ کو ذہنی کشمکش میں مبتلا دیکھ کر دوبارہ فرمایا اگر لڑکی منظور ہے تو میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں ورنہ فقیر کا وقت کیوں برباد کرتے ہو آخر ملک راجوڑ کے دل کی بات زبان پر آ گئی کہنے لگا شیخ مجھے لڑکی کی دعا کرانے میں اس لیے تعمل ہے کہ ایک طرف لڑکی تخت کے وارث کے تقاضی پورے نہیں کرتی اور دوسری طرف میرے خاندان کی رسم کے مطابق پیدا ہونے والی لڑکی کو قتل کر دیا جائے گا یہ انکشاف سن کر حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر شدید عذیت و قرب کا رنگ اُبھر آیا اور آپ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا رحم کرو اللہ کی مخلوق پر رحم کرو لوگ تو اس طرح جانور کو بھی قتل نہیں کرتے اور تم اپنی ہی اولادوں پر مشک ستم کرتے ہو حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کی حالت جلال دے کر ملک راجوڑ سہم کیا حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے بلند آواز میں ملک راجوڑ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں خود انسان دوست ہوں اور انسان دوستوں سے محبت کرتا ہوں اب میں اسی وقت دعا کروں گا جب تم مجھ سے انسانوں پر رحم کھانے کا وعدہ کرو گے حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کی اثر انگیز گفتگو سن کر ملک راجوڑ نے سر جھکا لیا آخر کار اس کا پتھر دل پگل گیا اور وہ عرض کرنے لگا شیخ میں بھی اپنے خاندان کی اس بہشیانہ رسم سے آزاد ہونا چاہتا ہوں حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے پر جلال لہجے میں فرمایا تو پھر جاؤ اور اس لڑکی کا انتظار کرو جو تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے مخلوق خدا سے محبت کرو اور پھر دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے ملک راجوڑ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کو نظر پیش کرنے کے لئے دو خان لے کر آیا تھا ایک میں چاندی کے سکے تھے اور دوسرا خان اشرفیوں سے لبریز تھا حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں خانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا فقیر کی خان کا کہ باہر تمہیں جو ضرورت مند بھی نظر آئے ان چاندی اور اشرفیوں کے سکے سے اس کی محبت کے ساتھ حاجت روائی کرنا ملک راجوڑ واپس چلا گیا اور حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق راستے میں اسے جو بھی غریب اور مفلوق الحال شخص ملا اسے حسب ضرورت سونے اور چاندی کے سکے دیتا چلا گیا پھر جب وہ اپنے محل پہنچا تو خاندان کی تمام خواتین نے اسے گھیر لیا اور درویش کی خان کاہ میں ہونے والی گفتگو کی تفصیلات پوچھنے لگیں ملک راجوڑ نے لڑکی کی خوشخبری سنائی تو کچھ دیر کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا پھر راجہ کی ماں نے انتہائی سخت لیجے میں کہا میں تمہیں بے اولاد دیکھنا پسند کروں گی مگر مجھے اپنے خاندان میں کسی لڑکی کی پیدائش کھوارا نہیں اس وقت وہاں ملک راجوڑ کی بیوی بھی موجود تھی جس کے بارے میں ہندوستان کے تمام وید اور حکیمت دعویٰ کر چکے تھے کہ وہ پیدائشی بانجھ ہے اور دنیا کا کوئی طریقہ علاج اس کی گودھری نہیں کر سکتا وہ اپنی ساس اور دیگر خواتین کی گفتگو سن کر رونے لگی یہاں تک کہ تانوں تنز کے نشتروں سے زخمی ہو گئی اور پھر اٹھ کر چلی گئی رانی کے جاتے ہی اس کی ساس اور بھی چراغ پا ہو گئی اور اپنے بیٹے ملک راجوڑ سے کہنے لگی جب سارے حکیم علاج کرتے کرتے تھگ گئے ہمارے تمام سادو سنت مہاتی دھرماتی بجن ہون منتر پاٹھ کرتے کرتے آجز آگئے تو پھر ایک مسلمان فقیر کی دعائیں کیا کریں گی ملک راجوڑ کی ماں انتہائی متقبرانہ لہجے میں بول رہی تھی بیٹے ان جھگڑوں میں پڑھنے کی بجائے دوسری شادی کر لو ملک راجوڑ ماں کا نیایت فرما بردار تھا مگر یہ تندو تیز اور جارہانہ گفتگو سن کر خاموش نہ رہ سکا کہنے لگا ماں آپ بھی ایک عورت ہیں دوسری عورت کے لئے کچھ تو ہمدردی کا اظہار کریں ملک راجوڑ کے ماں کے غرور کا وہی عالم تھا کہنے لگی میں عورت نہیں صرف مہارانی ہوں جس سے تاجو تخت کے سوا کوئی دوسری شاہ عزیز نہیں میں ریاست کا وارث چاہتی ہوں اور وہ کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی تمام پروحتوں اور جوتشتیوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر پیدا ہونے والی لڑکی کو زندہ رکھا گیا تو تاجو تخت برباد ہو جائیں گے اور راج پاٹ ہمیشہ کے لئے اس خاندان سے چلا جائے گا ملک راجوڑ نے ماں کے سامنے ہاتھ چوڑ دیئے جمعہ کیجئے ماتا جی میں شاہ صاحب سے وعدہ کر چکا ہوں میرے گھر لڑکی پیدا ہوگی مگر زندہ رہے گی آخر کار ملک راجوڑ نے اپنا حکم سنا دیا اور اٹھ کر چلا گیا راجہ کی جاتے ہی خاندانی رسموں کی زنجیر میں جگڑی ہوئی خواتین کے درمیان طویل مشورے شروع ہو گئے ملک راجوڑ کے چھوٹے بائی کی بی بی نے کہا ماتا جی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں ایک بانج عورت کے ہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی چاہے کوئی کتنا ہی بڑا دھرماتی ہو اور کتنی ہی پرار تھنائیں کیوں نہ کرے ملک راجوڑ کی ماں اپنی چھوٹی بہو کی بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی اگر یہ چمتکار ہو بھی گیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا چھوٹی بہو بڑے ظالمانہ انداز میں مسکرا کر کہنے لگی لڑکی کے جیون پر تو آپ کا عدی کار ہوگا جب چاہیں اس کا گلہ دبا دیں اور مہراج کو خبر کریں کہ مردہ لڑکی پیدا ہوئی ہے چھوٹی بہو نے بڑی بیرہمی سے اپنی خاندانی رسم کو بچانے کے لیے نیا منصوبہ پیش کر دیا جسے سن کر مہرانی کی واشت ختم ہو گئی اس خبر کے ساتھ ہی ملک راجوڑ کی ماں اور دیگر خواتین کے چہروں پر فکر و پریشانی کے سائے بھی لرزنے لگے رانی اداس ہوتی تو ملک راجوڑ بی بی کو نہایت محبت آمیز لیجے میں تصریعوں دیتا مجھے شاہ صاحب کی باتوں پر پورا بھروسہ ہے تم بھی بھگوان کی لیلہ کا انتظار کرو آخر وہ دن آ گیا جب ویدوں اور حکیموں کے سارے طبی کلیات الٹ گئے ملک راجوڑ کے ہاں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی اگرچہ راجہ کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی اچھی شکل و صورت کے لوگ تھے مگر وہ لڑکی ان سب کے درمیان بلکل الہدہ نظر آتی تھی اس قدر دلکش خدوخال کی مالک کے چہرے سے روشنی سپورٹی نظر آتی تھی چھوٹی بہو کے منصوبے کے مطابق لڑکی کو ماں کے پہلو سے جدا کر کے ایک الگ کمرے میں لے جایا گیا ملک راجوڑ کی ماں نے بڑے صفاکانہ لہجے میں دائیہ کو حکم دیا لڑکی کا گلہ گھونڈ دے وہ بوڑی عورت اس خاندان کی پرانی دائیہ تھی وہ کئی بار اسی قسم کا قاتلانہ فیل انجام دے چکی تھی مہارانی کا حکم سن کر بوڑی دائیہ اپنے دونوں ہاتھ کھول کر کسی خون آشام بلا کی طرح اس معصوم لڑکی کی طرف بڑھی جسے اس دنیا میں آئے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے پھر جیسے ہی دائیہ کے ہاتھ ملک راجوڑ کی بچی کی گردن کے قریب پہنچے تو اس پر دہشت تاری ہو گئی خوف سے اس کی آنکھیں ابل پڑی اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی راجہ کی ماں اور دیگر خواتین بڑی حیرت سے دائیہ کی اس قیفیت کو دیکھ رہی تھی دائیہ سنبھل کر دوبارہ بچی کی طرف بڑھی اس مرتبہ اس پر مزید دہشت تاری ہو گئی اور اسے اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا پھر جب ملک راجوڑ کی ماں نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا کہ وہ اتنا معمولی سا کام انجام نہیں دے سکتی تو وہ بڑی دائیہ مہارانی کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی راج ماتا میں نے اس بچی کو مارنے کی تین بار کوشش کی مگر ہر بار میری سانس رکنے لگی اگر اب کی مرتبہ اس نیت سے آگے بڑھی تو مجھے یقین ہے کہ کوئی نادیدہ طاقت میرا گلہ گھونٹ دے گی راج ماتا کے ساتھ ساتھ کسی نے بھی دائیہ کی بات پر یقین نہیں کیا اور سب اسے لانت و ملامت کرتے رہے پھر اس خاندان کی چھوٹی بہو آگے بڑھی اور اس کی بھی وہی حالت ہو گئی آخر تمام خواتین کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچی حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علی کی دعاوں کے سائے میں ہے ملک راجوڑ کی بیوی اس بات سے بے خبر تھی کہ بچی بے ہوشی کی حالت میں اس کے پہلو سے اٹھا لی گئی ہے اور اسے ہلاک کرنے کے منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے پھر جب وہ لوگ ناکام ہو گئے تو چپ چاپ بچی کو ماں کے قریب لٹا دیا گیا اور اس کے بعد ملک راجوڑ کو اطلاع دی گئی کہ اس کے ہاں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی ہے چند لمحوں کے لیے ملک راجوڑ کے چہرے پر حضرت و یاس کا رنگ نمائی نہیں ہوا پھر وہ سمل گیا اور حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا شاہ صاحب آپ کے خدا نے آپ کی دعا سن لی اور مجھے جس بیٹی کی نویت دی گئی تھی کل رات وہ دنیا میں آ گئی ملک راجوڑ کے لہجے سے اداسی جھلک رہی تھی مگر وہ جبرن مسکرہ رہا تھا حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علی نے اللہ رب العزت کی قبریائی بیان کرتے ہوئے الحمدللہ کہا ملک راجوڑ بڑی خاموشی سے شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علی کے چہرے پر نمائع ہونے والی قیفیات کا بغور جائزہ لے رہا تھا مختصر سے سکوت کے بعد شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علی ملک راجوڑ سے مخاطب ہوئے تمہاری ماں اور خاندان کی دوسری خواتین نے اس بچی کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت الازوال سے ان کے مضموم ارادوں کو ناکام بنا دیا تو وہ آجز درماندہ ہو کر تمہارے پاس آئے اور تمہیں بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علی کے اس انکشاف پر ملک راجوڑ بدحواس ہو گیا کہنے لگا شاہ صاحب اس میں میرا کوئی قصور نہیں میں آپ سے کیے ہوئے بعدے کا پابند ہوں میرے دل میں لڑکی کے قتل کا خیال تک نہیں آیا حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علی نے پر جلال لہجے میں فرمایا تمہاری نیت بخیر تھی مگر ان لوگوں کے دلوں میں بچی کے خلاف نفرتوں کا زہر بھرا ہوا تھا انہیں سمجھاؤ کہ وہ اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علی کا یہ رنگ جلال دیکھ کر ملک راجوڑ لرز اٹھا شاہ صاحب میں ان لوگوں کی طرف سے معافی کا خاصکار ہوں شاہ دولہ رحمت اللہ علی نے فرمایا کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا بچی کو ہمارے پاس لے کر آؤ اور خاندان کی خواتین کو آخری تنبیح کر دو انہیں دوبارہ مولت نہیں دی جائے گی ملک راجوڑ واپس چلا گیا پھر جب اس نے اپنی والدہ اور خاندان کی دوسری خواتین کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو وہ موت کے خوف سے لرز اٹھیں پھر ان سب نے ملک راجوڑ کے سامنے اہد کیا کہ وہ لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں پہچائیں گی چند روز بعد ملک راجوڑ بچی کو لے کر حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ محترم نے ایک نظر بچی کے دلکش چہرے پر ڈالی پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا اے اللہ تیری خدرت بڑی عظیم ہے بے شک تو جسے چاہے دشمنوں کے حجوم میں زندہ رکھے اور جسے چاہے بے حساب عزت و رزق عطا کرے پھر حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علی نے بچی کو پیار کرتے ہوئے اس کے چہرے پر دم کیا اس کے بعد ملک راجوڑ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہم اس بچی کا نام بھائی تجویز کرتے ہیں آج سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے شیخ محترم کا حکم سن کر ملک راجوڑ نے سر جھکا لیا شاہ دولہ رحمت اللہ علی نے مزید فرمایا جب یہ بچی بات کرنے لگے تو اسے دوبارہ ہمارے پاس لے کر آنا اسے اپنے مندروں اور دوسرے مذہبی مقامات پر لے کر نہ جانا اور اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے تمہارے رسم و رواج کا تعلق ہو اسے بڑے نازونام کے ساتھ پرورش کرنا ملک راجوڑ بچی کو لے کر واپس چلا گیا اس نے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علی کی ایک ایک بات پوری دھیان سے سنی تھی مگر وہ شیخ کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاسر تھا خاندان کی دیگر خواتین تو لڑگی کو جبرن برداشت کر رہی تھی مگر اس کی ماں بہت خوش تھی کہ اس کی اجڑی گود آباد ہو گئی تھی پھر جب لڑکی چار سال کے قریب ہو گئی اور روانی سے گفتگو کرنے لگی تو ملک راجوڑ اسے لے کر دوبارہ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ محترم بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے والہانہ لہجے میں فرمانے لگے اے مالکِ عرض و سمات جو کچھ اس آجز فقیر کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اسے سلامتی کے ساتھ زمین پر نازل فرما دے اس کے بعد حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علی نے بچی کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی لڑکی شاہ دولہ رحمت اللہ علی کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ کو دھوراتی رہی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں ملک راجوڑ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا تھا اس کے نزدیک حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علی کا ہر عمل ناقابل فہم تھا جب لڑکی کلمہ طیبہ پڑ چکی تو حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علی ملک راجوڑ سے مخاطب ہوئے اگر اللہ تعالی کو اسے زندہ رکھنا منظور نہ ہوتا تو اب تک تم لوگ اپنی بچی کو قتل کر چکے ہوتے ویسے بھی تم میں سے کسی نے بائی کو دل سے قبول نہیں کیا بس یوں سمجھ لو کہ تمہاری دانست میں یہ مر چکی ہے اب ہم جانے اور ہمارا کام ملک راجوڑ فرت حیرت سے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علی کے چرہ مبارک کو دیکھتا رہا نہ اس کا ذہن کام کر رہا تھا اور نہ زبان وہ سر سے پاؤں تک تحیر و استحجاب کی تصویر نظر آ رہا تھا حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علی نے فرمایا ہم نے تمہاری بیٹی کو جبرن مسلمان نہیں کیا بے شک یہ تمہارے گھر میں پیدا ہوئی مگر تم میں سے نہیں ہے اس کا تعلق ہم سے ہے اس لئے ہم نے اسے اپنے حلقے میں شامل کر لیا یہ اس فقیر کی جھونپڑی میں بھی پرورش پا سکتی ہے مگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہندوستان کی ملکہ بنایا ہے اس لئے یہ عارضی طور پر تمہارے محل میں رہے گی پھر جب وقت آئے گا تو یہ شہنشاہ ہندوستان کے کسر زر نگار میں چلی جائے گی اب تمہیں جو کچھ ملے گا اس کے نصیب سے ملے گا اس کی عزت کرو گے تو خود بھی محترم ہو جاؤ گے اسے خوش رکھو گے تو تمہارا دامن بھی مرادوں سے بھر جائے گا ملک راجوڑ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا اس کی بیٹی ملکہ ہندوستان کس طرح بنے گی ملک راجوڑ کے ذہن میں ایک ہی سوال کردش کر رہا تھا پھر حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کی پر جلال آواز نے اس کا تلسم خانہ تصورات توڑ دیا اور وہ حقائق کی دنیا میں لوٹ آیا پھر شیخ محترم نے اپنے ایک عالم و فازل مرید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ تمہارے ساتھ جائیں گے اور آئندہ یہی بائی کی تعلیم و تربیت کریں گے ناظرین یہاں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے لڑکی کا نام بائی کیوں رکھا تو واضح رہے کہ ہندووں میں بائی کا لفظ عزتدار خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ لینے والی مشہور خاتون جانسی کی رانی کا خاندانی نام رانی لکشمی بائی تھا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کا غلط استعمال ہونے لگا اور بدنام طبقے کی عورتیں بھی اپنے نام کے ساتھ بائی لکھنے لگیں پھر ایک سال کے ہاں ملک راجوڑ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری ریاست کو حیرت میں ڈال دیا کہاں ہندو ویدوں حکیموں اور جوتشیوں کے یہ دعوے کہ مہارانی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے اور کہاں یہ صورتحال کہ ایک لڑکی کے بعد تخت کا وارث بھی دنیا میں آ گیا پہلے لڑکے کی پیدائش کے بعد راجہ کی ماں اور دیکھر خواتین شادولہ دریائی رحمت اللہ علیک کی روحانی طاقت کی قائل ہو چکی تھی مگر اب انہیں یقلق تھا کہ ان کی نسل سے تعلق رکھنے والی ایک ہندو لڑکی مسلمان کیوں ہو گئی تھی ادھر بائی کا یہ حال تھا کہ وہ راج محل کی ہنگامہ آرائی کی باوجود سب سے الگ تھلگ رہتی تھی مندر کی گھنٹیوں کی آواز سنتی اور اپنے خاندان کے افراد کو متوں کے سامنے سر جھکاتے دیکھتی تو اسے سب کچھ عجیب سا لگتا تھا پھر وہ اپنے اطالیق سے سوال کرتی میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور یہ لوگ پتھر کی بہت سی مرتیوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں آخرین ہے وہ راستہ کیوں نظر نہیں آتا جس پر میں چل رہی ہوں بائی کے اطالیق جو حضرت شادولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے اس قسم کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہتے یہ وہ لوگ ہیں جو آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے کان ہوتے ہوئے بہرے زبان ہوتے ہوئے گونگے اور دماغ ہوتے ہوئے فاتر العقل ہیں بائی اپنی نو عمری کے باعث ان سب باتوں کی گہرائی کو سمجھنے سے قاسر رہتی تھی وقت اپنی مقررہ رفتار سے آگے بڑھتا رہا اس دوران بائی حضرت شادولہ دریائی رحمت اللہ علیہ سے ملنے گجرات بھی آئی اور آپ سے بھی ایسے ہی سوالات کرتی رہی حضرت شادولہ دریائی رحمت اللہ علیہ انتہائی محبت آمیز لہجے میں بائی کو سمجھاتے رہے بیٹی صبر و تحمل کے ساتھ اپنے راستے پر چلتی رہو وقت تمہیں سب کچھ سمجھا دے گا اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس کے حق میں دعا خیر فرماتے ملک راجوڑ کے ہاں ایک بیٹے کے بعد کئی بیٹے پیدا ہوئے حضرت شادولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ عالم اسباب میں ظاہر ہو چکا تھا اللہ رب العزت نے ملک راجوڑ کا خالی دامن مرادوں سے بھر دیا تھا اور اسے اس کی سلطنت کے کئی وارث عطا کر دیا تھے اب اسے بس ایک ہی بات کا انتظار تھا کہ اس کی بیٹی ہندوستان کی ملکہ کس طرح بنتی ہے پھر وہ وقت بھی آ گیا جب فرما روائے ہندوستان شہنشاہ شاہب الدین شاہ جہاں موسم گرمہ گزارنے کے لیے دہلی سے کشمیر پہنچا شاہ جہاں کے ہمراہ اس کا بیٹا مہیددین اور انگزیب عالمگیر اور برادری نسبتی ممتاز مال کا بھائی بھی تھا ابھی والی ہند کشمیر میں ہی مقیم تھا کہ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک خدمتکار کے ذریعے ملک راجوڑ کو گجرات بلا کر فرمایا ہماری بیٹی کے رخصت ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے مغل شہنشاہ کشمیر میں مقیم ہے کچھ دن بعد وہ لاہور آئے گا تم بھائی کو اس کی خدمت میں پیش کر دینا اور اس کے ساتھ ہی اپنی خاندانی روایت بھی بیان کر دینا ملک راجوڑ ایک بار پھر حیرت میں ڈوبا ہوا لاہور چلا گیا اور پورا واقعہ اپنی بیوی سے بیان کر دیا پھر یہ خبر بائی تک پہنچی تو وہ بنفس نفیس شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کرنے لگی میرے والدین کہتے ہیں کہ میری رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے میں نہیں جانتی کہ میری منزل کہاں ہے کیا میں آپ کے قدموں سے جدا ہو جاؤں گی یہ کہتے کہتے بائی رونے لگی حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے محبت آمیز لہجے میں فرمایا بیٹیوں کو تو ایک نہ ایک دن ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونا ہی پڑتا ہے تم ایک بادشاہ کی بیوی ہو اور ایک بادشاہ کی ماں یہی تمہاری منزل ہے اللہ کی ان نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتی رہنا تم لاہور میں رہو یا دہلی میں فقیر کی دعاوں کے حلقے سے کبھی دور نہیں رہو گی پھر جب شاہ جہاں کشمیر کی سیر کے بعد لاہور پہنچا تو قرب جوار کے تمام راجاؤں حاکموں اور جاگیداروں نے فرما رواہ ہندوستان کی خدمت میں نہایت قیمتی تحاف پیش کیے ملک راجو اور حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اپنی بیٹی بائی کو لے کر شاہ جہاں کی خدمت میں حاضر ہوا پھر شہن شاہ ہند کے سامنے دست بستا ہو کر عرض کرنے لگا میں اپنی اس بیٹی کو شاہ والا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی دعاوں سے پیدا ہوئی اور انہی کی تربیت سے جوانی کی منزل تک پہنچی یہ کہہ کر ملک راجو اور نے اپنے خاندان کی وہ سنگ دلانہ اور واشیانہ رسم بھی بیان کر دی جس کے تحت پیدا ہونے والی ہٹ لڑکی کو قتل کر دیا جاتا تھا یہ واقعہ سن کر شہاب الدین شاہ جہاں عبدیدہ ہو گیا اور انتہائی عقیدت مندانہ لہجے میں کہنے لگا شاہ دولہ آخر شاہ دولہ ہیں پھر جب شاہ جہان نے اپنے محبوب بیٹے دارہ شکوہ کو ولی احد سلطنت نامزد کیا اور عالمگیر کو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا تو اس کی شریک حیات نے تسلی دیتے ہوئے کہا مجھے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے یہ بشارت دی تھی کہ میں ایک شہنشاہ کی بیوی بنوں گی اور دوسرے شہنشاہ کی ماں مجھے یقین ہے کہ بہوک میں خدا شیخ کی یہ پیشنگوئی بھی انقریب اہل دنیا پر ظاہر ہو کر رہے گی یہ کہہ کر بائی نے شوہر کو اپنی پیدائش سے لے کر شادی تک کے سارے واقعات بے کموں کا عصر سنا ڈالے بیوی کے اس انکشاف پر اورنگ زیب کے دل میں حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کا شوق بہت شدہ سے پیدا ہو گیا اور پھر وہ اپنی بیوی بائی کو لے کر گجرات روانہ ہوا بعض روایتوں کے مطابق مغل شہزادے اورنگ زیب عالمگیر نے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تین چیزیں پیش کی ان تین چیزوں میں ایک زرد مرگ دو ولایتی بلیاں اور لکڑی کی ایک منقش چھڑی تھی یہ چیزیں پیش کرتے وقت اورنگ زیب نے دل ہی دل میں یہ سوچا تھا اگر شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے مجھے میری چھڑی واپس کر دی تو یہ میرے حکمران بننے کی طرف اشارہ ہوگا شاید اورنگ زیب کے ذہن میں اس قسم کا خیال آنے کی وجہ یہ بھی ہو کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک چھڑی کو اکردار کی نشانی سمجھا جاتا ہے آخر وہی ہوا حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے شہزادہ اورنگ زیب عالمگیر کے پیش کردہ دونوں تحفے قبول کا لیے اور نقش و نگار والی چھڑی واپس کرتے ہوئے کیف و جذب میں فرمایا شہزادہ دست قدرت تمہارے ہی سر پر تاجے ذری نگار رکھے گا انشاءاللہ اہل دنیا کو کتنا ہی ناگوار گزرے اور کتنے ہی دشمن سرگر میں عمل ہو جائیں مگر اس تاج کو کوئی نہیں اتار سکے گا اس کے بعد اورنگ زیب اور دارہ شکو کے درمیان اقتدار کی ایسی ہولناک کشمکش شروع ہوئی کہ اورنگ زیب کی تباہی و بربادی یقینی نظر آنے لگی شاہی وسائل کے ساتھ ماں باپ کی ساری ہمدردیاں بھی شہزادہ دارہ شکو کو حاصل تھی مگر جب مارکہ برپا ہوا تو اورنگ زیب کو نمائی فتح حاصل ہوئی اور وقت نے اس کے ماتے پر اقتدار عالی کا تاج رکھ دیا اورنگ زیب عالمگیر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ اول تخت نشین ہوا بہادر شاہ اسی بائی کے بطن سے تھا ایک بادشاہ کی بیوی اور ایک بادشاہ کی ماں ایک روچن زمیر کی آنکھوں نے گردش ماہو سال کے پردے میں جو دیکھا تھا وہ نصف صدی کے بعد اس زمین پر ظاہر ہوا یہ حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت شمار کی جاتی ہے ایک بار گجرات اور مغربی پنجاب میں شرید کا ہت پڑا تاراب اور کوئیں خوشک ہونے سے پیاسے جانور مرنے لگے موجودہ فصل کی تباہی کے ساتھ آئندہ فصل کے بھی کوئی امکانات نہیں تھے اس سنگین صورتحال کے پیش نظر گجرات کے قرب و جوار کے لوگ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بارش کی دعا کے لئے درخواست کرنے نہ گئے حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے جواباً فرمایا تم لوگ سمجھتے ہو کہ سننے والا میری دعائیں سنتا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بار گران کے سبب آج کل وہ میری بلکل نہیں سنتا یہ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کی گریز کا ایک انداز تھا تاکہ اہل طلب مایوس ہو کر چلے جائیں مگر کہت کی شدت اور دیگر آفات و مسائب کے نزول نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ ایک خدا رسیدہ بزرگ کے آستان کرم پر مسلسل ارتجائیں کرتے رہے آخر حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ مجبور ہو گئے اور پھر اپنے ایک خدمت گزار کو حکم دیتے ہوئے فرمانے لگے میرے اڑنے کی چادر بہت میلی ہو گئی ہے اسے لا کر دھوب میں ڈال دو شاید اسے رحم آ جائے اور اس کے سوا رحم کرنے والا کون ہے خدمت گار نے فوراں حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی ایک میلی چادر لا کر تیز دھوب میں ڈال دی پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی اور حضرین سے بھی دعا مانگنے کے لیے کہا لوگوں نے سنا حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نہای طریقت امیز لہجے میں دعا مانگ رہے تھے اے دیکھنے والے تو دیکھ رہا ہے اور اے سننے والے تو سن بھی رہا ہے تیرے آجز بندے کی یہ چادر میل کچیل سے اٹی ہوئی ہے اگر تو چاہے تو بارش کرم سے اسے اجلا کر دے ورنہ تو بینیاز ہے اور ہم گناہکار سب سے زیادہ مجبور ہیں ابھی حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ دعا مانگ رہے تھے کہ اچانک افا کے مشرق پر ہلکے ہلکے بادر نمدار ہونا شروع ہو گئے پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر سیاہ گھٹائیں چاہ گئیں اور تھوڑی دیر بعد تیز بارش شروع ہو گئی ایک بار بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو کسی طرح ختم ہونے میں بھی نہیں آتا تھا کھیت کوچے گلیاں اور راستے زیر آب آ گئے ندیوں کے کنارے ابل پڑے اور پورے علاقے میں سلاب جیسی قیفیت پیدا ہو گئی قہتِ آپ بھی عذاب تھا اور کسرتِ آپ بھی ایک کہر موسم کا توازن بگڑا تو زمین پر رہنے والوں کی زندگی ایک وبال ہو گئی نتیجتاً وہ لوگ جو بارش کی دعا کے لیے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے تھے اب وہی لوگ بارش کے تھم جانے کے لیے ایک مرد درویش کی دعاوں کا سہارا لینے کے لیے پریشان چہروں کے ساتھ حاضر ہوئے تھے حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے حاضرین کی درخواست کے جواب میں فرمایا تم پر لازم ہے کہ جب بھی دعا مانگو سلامتی اور خیر کے ساتھ مانگو پھر آپ نے اپنے خادم سے فرمایا میری چادر اٹھا لاؤ اس کا میل کچیل تیز بارش میں دھل گیا ہوگا حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی چادر کے ہٹتے ہی آہستہ آہستہ بارش کا سلسلہ بند ہو گیا اور تیز دھوپ نکل آئی ناظرین ایک بار کسی علاقے کی مہرانی حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست گزار ہوئی شاہ صاحب بھگوان نے مجھے دنیا کی ہر نعمت ادا کی ہے مگر اولاد سے محروم رکھا ہے مشہور ہے کہ آپ کی دعاوں سے خالی دامن مرادوں سے بھر جاتے ہیں میں بھی اسی یقین کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے مسترب مہرانی کی التجاہ سن کر فرمایا حق تعالیٰ اپنے بےمثال کرم کے صدقے میں تمہیں اولاد تو بخت دے گا مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی اولاد ہماری خانکاہ کے لیے وقف کرنی ہوگی رانی نے جوش جذبات میں حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کی شرط منظور کر لی اور اپنے مال واپس لوٹ گئی پھر ایک سال بعد جب خلاف توقع اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا دورانی کی نیت میں خلل واقع ہو گیا اس نے سوچا کہ میں کس طرح اپنے جگر گوشے کو ایک فقیر کی خانکاہ کے لیے وقف کر دوں ممکن ہے کہ اس لڑکے کے بعد میرے ہاں کوئی اولاد ہی پیدا نہ ہو اور اگر ہو بھی تو وہ لڑکی ہو الغرض مہرانی نے اپنے شوہر اور مال کے دیگر خدمتکاروں کو سختی کے ساتھ تنبیح کر دی کہ لڑکے کی ولادت کو پوشیدہ رکھا جائے جب مہرانی اس خبر کو راز میں رکھنے کی ساری تیاریاں مکمل کر چکی تو دوسرے دن حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ مہرانی کے خواب میں تشریف لائے اور انتہائی پر جلال لہجے میں فرمانے لگے یہ کھلی ہوئی بد اہدی ہے اور مردان حق سے بد اہدی کرنے والے کبھی باورات نہیں ہوتے تم جس لڑکے کو ہم سے چوبا رہی ہو وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ایسا مقبوط الاقل لڑکا ہماری خانکاہ کے لیے مناسب ہے اتنا کہہ کر حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے خوف سے مہرانی کی آنکھ کھل گئی پھر جب اس نے دن کے اجالے میں اپنے نوزائدہ لڑکے کو دیکھا تو حیرت کی شدت سے کچھ دیر کے لیے اسے سکتا سا ہو گیا لڑکے کا سر غیر معمولی طور پر چھوٹا تھا پھر مہرانی نے قرب جوار کے تمام ویدوں اور حکیموں کو طلب کر کے نو مولود لڑکے کا معاینہ کرایا پھر طب کے سارے ماہرین نے بیق زبان فیصلہ سنا دیا یہ ایک مجہول بچہ ہے طویل علاج و مالجے کے بعد بھی اس کے آزا اور دماغ درست حالت میں نہیں آسکیں گے آخر مہرانی شرم سار ہوئی اور اس مجہول بچے کو خانکاہ میں چھوڑ کر خالی دامن چلی گئی چند سال بعد جکے بعد دیگرے مہرانی کے کئی لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب توانہ اور صحت مند تھے اور ان میں کوئی جسمانی نقص موجود نہیں تھا اس روز سے یہی رسم جاری ہے کہ بے اولاد لوگ حضرت شاہدولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور پہلی اولاد کو خانکاہ کے لیے وقف کرنے کا عہد کرتے ہیں تو ان کا پہلا بچہ مجہول ہوتا ہے سر بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی زبان گنگ ہوتی ہے اب اس قسم کے بچوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ہے یہ بچے حضرت شاہدولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کے چوہے کہلاتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کیا راز ہے انسانی عقل تو اس کی توجیب پیش کرنے سے قاسر ہے ناظرین حضرت شاہدولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نماز کی بہت تعقید فرماتے تھے جب تک فرض نمازیں ادا نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں نوافل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا آپ رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول ہے پختہ کار انسان کو ہرس خام کا عرضو مند ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طلب کی انتہا سلوک ہے اور سلوک کی انتہا معرفت اور معرفت کی کوئی انتہا نہیں معرفت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے آر کے لیے اس دروازے سے گزرنا رواہ ہے تجلی غیر مقرر ہے اور یہ امر تیش ہدا ہے کہ یہ تجلی ہر وقت تازہ باتازہ ہے اور یہ تازگی انسان کے اندازہ و قیاس سے بالا ہے حضرت سید قبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہزار پچاسی ہجری میں انتقال فرمایا آپ کا مزار مبارک گجرات میں مرکز دل و نگاہ ہے مزار مبارک پر ایک خوبصورت گمبت تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک مسجد بھی موجود ہے